تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سیشن میں مجھے دونوں طریقے سے پڑھانا ہوتا ہے بیسکس بھی اور اڈوانس بھی جیسا کہ میں نے ساڑھے چار بجے والے سیشن میں پڑھایا تو وہاں پہ موسٹلی اڈوانس چیزوں کو زیادہ ہم لوگ ہائلائٹ کرتے ہیں اور تین بجے والے بیچ میں بیگنرز زیادہ ہے تو وہاں بیسک کونسپٹس کو زیادہ ڈیل کرتے ہیں لیکن یہ بیچ ایسا ہے جو مکس ہے جہاں بیسکس کے ساتھ ساتھ اڈوانس سٹرکچرز یا اڈوانس چیزوں کو ہائلائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اب سمجھئے کہ کچھ ایسے سٹرکچرز ہیں جہاں پہ گرمیٹیکلی لوگ بلندر کرتے ہیں ان میں سے یہ سارے ٹرمز ہیں جو آج میں ہائلائٹ کرنے والا ہوں یہ ایکچول میں ہم لوگ وہاں یوز کرتے ہیں جیسے آپ وڈ پریفر وڈ بیٹر وڈ رادر یا جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان میں سے شاید میں ہائلائٹ بیٹر کا سٹرکچر آپ کو پہلے بتایا ہوگا اور جو بھی لاسٹ سیشن ایٹینٹیو لی کیے ہوں گے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ ہم لوگ کیسا سٹرکچر کو فالو کرتے ہیں تو یہ ایکچول میں جہاں پہ بھی یوز کیا جاتا ہے یہ ایک اڈوائز کے لحاظ سے یوز کرتے ہیں ہم لوگ اور ایک نومل اڈوائز نہیں بلکہ ایمفیٹک ایڈوائز زوردار سلاح جب ہم اس کو ایمفیٹک ایڈوائز کرتے ہیں کسی چیز کو تب واقعی نومل سلاح کے لیے ہم لوگ شوڈ کا سنس استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جب ہم ہائیڈ بیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہائیڈ بیٹر ایکچول میں پاسٹ کا سنس دیتا نہیں ہے یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہو ہائیڈ بیٹر اگر ہائیڈ بیٹر کو آپ استعمال کرو گے سٹرکچر میں تو کچھ لوگ ایسا کنسیڈر کریں گے یا بیگینرز جن کو یہ شاید یہ کانسپ نہیں معلوم ہے وہ ایسا کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ پاسٹ کا سٹرکچر ہے لیکن یہ پاسٹ کا سٹرکچر بلکل نہیں ہے یہ ہائیڈ بیٹر ریفر کرتا ہے سلاح کو ایک ایمفیٹک سلاح کو ایڈوائز کو اور اس کے ساتھ سٹرکچر کچھ ایسا ہوگا اویسلی سبجیکٹ تو پہلے اس کے ہم لوگ رکھیں گے جو بلنڈر کرتے ہیں لوگ وہ آپ کو نہیں کرنا اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اور ہمیشہ اس کے بعد ہم لوگ ورک کا فرسٹ فارم یوز کریں لوگ اکثر ایسا ہی یوز کرتے تھے کہ you had better to do this you would prefer to go there like that ایسا ہی یوز کرتے ہیں جو بلکل بلنڈر ہے اس کے بعد کبھی بھی two plus v1 ہم لوگ یوز نہیں کر سکتے ہیں اب کیوں نہیں کر سکتے ہیں logically اس کو سمجھیں چونکہ میں نے بولا کہ یہ سلاح کے لیے use کیا جاتا ہے اور وہ بھی emphatic سلاح کے لیے جیسے میں نے lastly highlight کیا تھا had better کا مطلب کچھ نہیں ہوتا آپ صرف اس کو should سے consider کرو کس سے consider کریں گے should سے مان کر چلیے کہ یہ should کا sense دے رہا ہے a should is what a model auxiliaries and what is the basic principle of a model auxiliaries prior to use any model auxiliaries we need to add subject right just before a model auxiliaries there has to be a subject and immediately after that there has to be the base form of verb we cannot use 2 plus v1 or v4 we cannot use with model auxiliaries 2 plus v1 or v4 so ultimately we have to put what subject should or any model auxiliaries afterwards v1 یہی use کرتے ہیں ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ i should go i should to go use کرتے ہیں نہیں use کرتے ہیں تو اس logic سے اگر آپ سمجھے گا کہ یہ basically salah کے لیے use کہہ جاتا ہے اور general salah کے لیے ہم لوگ should use کرتے ہیں اور اس should کا فنڈا کیا ہے کہ اس کے just پہلے subject ہونا چاہیے اور اس کے just بعد verb ہونا چاہیے base form of verb یہی model auxiliaries کا basic principle ہے تو پہلا theory ہم لوگ کیا سیکھیں کہ جتنا بھی terms آئے گا یہ سب emphatic advice کو refer کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ ہم لوگ verb کا first form use کریں گے یہ سب ہم use نہیں کر سکتے ہیں دوسرا concept کہ جب ہم ایسا بولیں گے کہ you would prefer speak ٹھیک ہے you would prefer speak ایسا بول رہے ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی action کو دوسرے action سے compare کرتے ہیں تو جب اس action کو کسی اور action سے compare کریں گے جیسے میں بولو کہ آپ کو بولنے کے بجائے لکھنا چاہیے یا آپ کو لکھنے کے بجائے بولنا چاہیے تو لکھنا اور بولنا ان دونوں میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں comparison کر رہے ہیں تو جب comparison کا sense ہوگا تو ایسے بھی معلوم ہے آپ کو کہ comparison کا normal sense کہ subject کو subject سے compare کرتے ہیں object کو object سے compare کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جب ہم ہمیں ایک چیز clear ہے کہ اس کے بعد آنے والا verb ہمیشہ base form میں رہے گا اور جب ہم comparison کرتے ہیں تو comparison ہوتا ہے than سے ٹھیک ہے اور compare کریں گے ایک action کو دوسرے action سے تو یہاں v1 ہے تو آنے والا term بھی v1 ہی ہوگا جیسے ہم ایک sentence بولتے ہیں دیکھیں ایک اس جیسے sentence بولتے ہیں کہ I would I would rather die than beg ٹھیک ہے مطلب بولتے ہیں بھی بھائنگنے سے اچھا ہے تو میں مر جاؤ ایسا sentence تو اس طریقے سے آپ sentence use کر سکتے کہ you would better speak than write clear you would better go than stay اس طریقے سے sentence تو ایک simple جواب sentence بناوگے تو پہلا concept theory number one کہ اس کے بعد verb کا base form آئے گا اور اس action کو دوسرے action سے relate compare کریں گے تو اس کے بعد والا بھی verb آئے گا وہ base form of verb آنا چاہیے done یہ is clear یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی ہم prefer term کو use کرتے تو prefer کے ساتھ کبھی بھی than نہیں لگتا تو جب ہم prefer والے structure کو use کریں کہ i would prefer speak than write تو یہ sentence پھر wrong ہو جائے گا تو یہاں ہمیں کچھ ایسا لکھنا ہوگا جب ہم prefer term لکھیں گے تو اس کے ساتھ v1 تو لکھیں گے لیکن than use نہیں کر سکتے تو than کیوں نہیں use کرتے normally comparison کے لئے ہم than use کرتے لیکن term prefer آگیا آپ کو معلوم ہے prefer senior junior inferior superior last sunday والے test میں بھی اس explanation دیئے تھے ایسا question آئے تھا کہ he senior آگیا اس لئے than لگے گا v1 لگے گا لیکن یہاں پہ to اور again v1 ایسا structure use کرنا ہوگا ہم کیسا بلیں i would prefer speak to write اب ہوتا ہی ہے نا کہ یہ سارے جو standard structure ہے یا اگر اس سنٹنس بولو کہ you had better go there تو generally یہ sentences کم سنتے ہوں گے یہ سارے standard structures کم سنتے ہوں گے اس لئے تھوڑا logically fit نہیں بیٹھتا ہے کہ سننے میں تھوڑا ہمیں اتنا اچھا نہیں لگتا ہے لگتا ہے سنن کے غلط ہوگا اور ہم عادی ہو چکے ہیں wrong sentences بولنے کا ہم اسی طریقے سے بول کے نکل جاتے ہیں you have better do this کیونکہ اس کے بعد کبھی بھی ہم 2 plus v1 نہیں use کر سکتے clear fund اس کے بعد ہمیشہ v1 رکھیں compare کریں تو comparison کے لئے than لگتا ہے اور than کے بعد پھر سے وہ base form of wop آئے گا لیکن کس جگہ پہ نہیں use کریں گے وہ ہے prefer جب prefer آجائے گا تو prefer کے ساتھ پہ than لگاتے ہوئے to لگائیں چیز clear but there is one more example guys اگر ہم sentence ایسا لکھتے ہیں کہ I would prefer speak to write تو یہ sentence تو صحیح ہے لیکن دھیان دے کہ یہ prefer آیا ہے یہ would کے ساتھ آیا ہے اور اگر آپ straight away prefer کو use کر دیتے ہیں like that اگر آپ ایسا use کر دیں کہ I prefer اگر ایسا لکھے I prefer تو اس کے بعد پھر آپ speak نہیں لکھ سکتے یا ہم I prefer speak نہیں لکھ پائیں گے وہ اس لیے کیونکہ would prefer جب would کے ساتھ آیا تو یہ clear ہے کہ اس کے بعد we one آئے گا لیکن جب straight away prefer ہم use کرتے ہے تو اس کے بعد کبھی بھی we one use نہیں کیا جاتا ہے یہاں ہمیشہ جیرنٹ فارم use کرنا ہوتا جیسے بہت سارے ایسے verbs ہیں prefer hate love like detest deny enjoy avoid تو اس طرح کے words جب بھی آئیں گے تو اس کے بعد ہمیشہ جیرنٹ فارم کو use کرنا ہوتا ہے جیسے ہم بلتے ہیں I like painting بات سمجھ رہے ہیں ہم بلتے ہیں I enjoy going there I avoid texting you like that ایسا sentences جب directly ہم subject کے ساتھ prefer use کرے تو اس کے بعد یہ speak لکھنا غلط ہوگا اس کے بعد ہمیں gerent form use کرنا ہوگا ہم دیکھئے ایک basic sentences جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ نئے نئے students آتے یہاں introduction دیتے اور اپنے hobbies میں کیا بولتے I like to dance clear I like to dance I like to play cricket when it comes to my hobby I like to play cricket یہ غلط ہے sentence یہ sentence غلط ہے structure wise صحیح ہے بات سمجھ رہے وہ structure wise صحیح ہے sentence صرف grammatically wrong نہیں ہوتا ہے sentence grammatically wrong ہوسکتا ہے اور usage کے حساب سے بھی use ہو سکتا ہے اس کا استعمال وہاں غلط ہے وہ structure صحیح ہے اگر آپ بولتے I like to play cricket تو structure صحیح ہے لیکن وہ sentence وہاں use کرنا غلط ہے کیونکہ جو کام ہم habitually کرتے وہاں اس چیز کو ہمیں بولنا ہوگا I like playing cricket اگر آپ بولتے ہوں I like to play cricket تو اس کا مطلب ہے کہ کام ہونا بھی باقی ہے وہ ہم purpose کو express کرنے جیسے بولتے ہے I like to participate I like to invest مطلب یہ کیا ہم روز روز invest کرتے نہیں تو جو ہم ہم ہمیشہ کر رہے ہیں وہ کام تو اس کے لئے ہمیں بولنا ہوگا I like playing cricket hobbies means what جو regular basis پہ آپ کرتے ہو تو آپ کو v4 use کر نہ ہوگا وہ ہی ایکچول میں سٹینڈرڈ صحیح طریقہ ہوگا تو پھر وہ grammatically بھی صحیح ہوگا اور وہ جو اپروپری usage ہے اس کے حساب سے بھی صحیح ہوگا بات سمجھ رہے تو دھیان رکھنا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب نئے لوگ ہیں تو وہ ہم ہر ایک سنٹینس پہ اگر grammar کا اتنا depth concept میں اگر ان کو ریسٹریکٹ کرے اور سمجھانے لگے تو بولنا اور مشکل ہو جائے گا ان کے لئے وہ ایک سنٹینس بولیں گے بولتے زیادہ اور زیادہ پڑھنے سے complications اور بڑھے گا زیادہ پڑھیں زیادہ knowledge آئے گا تو بولنا اور تھوڑا سا challenging ہوتا flow ہلکا down ہوتا کیونکہ آپ سیکھ چکے ہو نا concept سیکھ چکے کہ میں یہ جو بول رہا ہوں صحیح ہونا چاہیے اور اگر اس میں جتنا تھیوری سیکھے اس کو applicable apply نہیں کر رہے تو جب grammar start کرتے نا پڑھنا اور جب زیادہ detail میں پڑھنا start کرتے تو دھیرے ہمارا flow down ہوتا ہے لیکن پھر جو تھیوری سیکھ لینے کے بعد اس کو apply کرتے ہوں سارے concepts کو apply کرنے کے بعد جب بولنا شروع کرتے اس کے بعد جو bounce back کرے گا آپ کا flow بھی شاندار ہوگا اور اس میں accuracy بھی صحیح ہوگا سمجھ رہے تو ابھی آپ یہ cautious کرو کہ جب آپ hobbies بغیرہ میں express کرتے ہو نا کوئی چیز تو I like to play cricket نہیں I like playing cricket clear I like painting I like dancing اس طریقے سا sentence کو express کرنا چاہیے